نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی جین و کان اللہ بکل شئی علیمہ صداء اللہ العظیم نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توہا برادران اسلام مجھے عقیدہ ختم نبوت پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرط ملا ہے میرے نزدیک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بعد کسی نبی کی خبر نہ دینا ہی عقیدہ ختم نبوت کی سب سے بری دلیل ہے میرے دوستو یہ قائنات آپ کو دعوت نظارہ دے رہی ہے وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے جب مشریقی گوت سے سوڑا جاپنے سر پڑھ کرنوں کا تسجا کرتلو ہوتا ہے جب بادنسیم گلووں سے چھہٹ چھار کرتے چمل سے گزرتی ہے جب چودوی کا چاند ستارہ کا جرمٹ میں اپنی محفل سجاتا ہے جب گلو بل 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 رو برو گفتگو کرتے ہیں جب گلاب کے مکھرے پر شبنم کے موتی جل ملاتے ہیں جب کسی سہرہ میں راٹ کا سن ناٹا ستاروں کی کھتا سنتا ہے جب کسی جیل کے شفاہ پانی میں چاند کا اکثر نظر آتا ہے جب برسات کے اندھیری بیگی راتوں میں جو گنوں پر چراؤں ہوتا ہے جب بادنوں کی اور سے چاند آنگ مچولی کھیلتا ہے میں سوچتا ہوں اگر یہ سار مناظر کتنے حسین ہے تو وہ حسنی کتنی حسین ہوگی جس کے لئے یہ سار مناظر پیدا گئے گئے یہ سار مناظر حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہیں انہی کے لئے یہ بس میں حسنی سجائی گئی اس دنیا کو زیب و زینت عطا کی گئی تو پھر کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گیت گائیں کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی اناثار کی جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی روح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا حسن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی آبروح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اور درخم اسلام کرتے تھے محمد کے اشارے پر ابو جال کی پٹھی کے کنگریاں بھی کنما پرتی تھی محمد کے اشارے پر چاندوں ٹکروں میں ہو جاتا تھا محمد کے لاب ادھرن سے کارے گوے بھی میٹے ہو جاتے تھے محمد اپنا رب کا اتنا پیارا کہ محمد کا رب اور اس کے فرشتے محمد پر دلود بیشتے تھے محمد کو دنیا میں بیچ کر رب محمد نے دنیا میں رسان عظیم کیا رب نے محمد کو قادم اللہ بھی جین بنایا ان کے سر پر تاریخن میں نبو سجایا پورے عالم کے فضاوں میں لا نبی جباہ دیگا پرچم نے رہایا وہ سب سے پہلے باپ جنت کھول کر جنب میں داخل ہوں گے اللہ انہیں محمد محمد پر فائز کرے گا انہیں سب سے پہلے شفاعت کا اذن ملے گا وہ شفی محشر عرضہ کی گزر ہوں گے وہ جنت میں سارے جنتوں کے نبی اور سارے نبیوں کے نبی ہوں گے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو جوٹ دیا ازانوں اور نمازوں میں اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو شامل کر لیا جب بدنصیب اس نام کی دوہن کرے اس کے قدل حقوق دے دیا یہ نام کروڑا مسلمانوں کے ناموں کا حصہ ہے یہ نام مسلمانوں کے رہانے شامل اچام اچھا ہے قلب میں اس نام کی دھڑک اور روح میں اس نام کی اشفو ہے مسلمانوں نے ہر زمانے میں اس نام کو امنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا ہے جب بھی کسی ملوں نے اس نام کی دوہن کی جہور مسلمانوں کی تلوائے اس پر شولہ پر کر لکھی ہیں بلا شبہ محمد کی محبت دین حق کی شرطیں اول ہیں اس میں اگر ہمیں تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت روح ملت روح ملت ہے محمد فرشول کا نبی محمد عرشول کا نبی محمد انسانیت کا نبی محمد جنات کا نبی محمد ابتاد کا نبی جامت کے دن سور پھونگنے سے پہلے جوم آخری بچے کو جنم دے گی محمد اس کا بھی نبی اب سورج اندھا ہو سکتا ہے جان بلور ہو سکتا ہے ساروں کی گندیلیاں پوچھ سکتی ہیں اجنام فلکی لور پھوڑ سکتے ہیں رہوں کے روالی لور بدل سکتے ہیں لیکن میرے محمد کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے محمد کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو قرآن اس بات کی عبر دیتا جیسا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی عبر تراد زبور انجین لدی رب کا قرآن کہتا ہے محمد کا ایمان کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلا امی وابی نے زندگی کی ہر صورت کے لئے ایک کا مقوال مرتب کر دیئی ہو اور امت کے بڑے نظمان اس کی بنیادیں ہر شرطہ بستوار کر دیئی ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہی کہا نہیں سکتے تھے کہ میری تنیم کی حیاء کے لئے وقتاً پا وقتاً زندگی آبروزی کی سنگنہ بھی آتے رہیں گے ظاہر ہے کہ کرونہ دیس میں سے کوئی اشارہ موجود نہیں اللہ کا فیصلہ دیئی ہے صحابہ اکرام طابعین طابہ طابعین معددین فقہات صلحات سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حادم المرسلین انہیں پاہمار رکھتے تھے اور ان کے بعد کسی طرح کے نبی کی عمل کے قائنہ ہی تھے اور نہ انہوں نے کبھی بھی اس بارے میں کوئی خفیص غلوی پماتا یا اشارہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں وہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام لہے گا اور ان کے بعد کوئی نبی باتا نہیں ہو سکتا جو ان کے بعد نبی علیہ کا دعا کرے وہ کور آرد پر سب سے بڑا جھوٹے ہیں اور ہم کسی چھوٹی غبی کی چھوٹی نبوہ پھینے دیں گے مرزا قادیانی جنب مقام اس کے ذریعے کان کھول کر سن لے یہی اس کے قامل یہی رازے دیں ہیں یہی اس کے قامل یہی رازے دیں ہیں محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين